السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات قرآن عظیم کی جو میرے مقدس آیات کی تلاوت کی ہے تلاوت کردہ آیت کریمہ اور رشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہمارا اپنی اثاری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ علیہ وسلم شفیو المذنبین تاہا ویاسین جنابی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پرناز میں دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا ابو مولانا محمد نبالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج اس چینل کو دیکھتے رہتے ہیں اور ابھی تک میں نے رمضان کی فضیلت رمضان کی فضائل اس کے عدب و احترام میں نے طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ العزیز ہر روز آپ کو ایک نئی سے نئی چیز ملتی رہی ہے جہاں رمضان کا روزہ رکھنا حرض ہے آپ کے اوپر تو ضروری ہے کہ رمضان کی روزے کے لیے نیت کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے روزے کی نیت کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے آپ سمات فرمائیں روزہ کی نیت روزہ کے لیے بھی اسی طرح نیت شرط ہے جس طرح کی نماز زکاة وغیرہ کے لیے لہذا بے نیت روزہ اگر کوئی شخص صبح صادق کے بات سے لے کر غرب آفتار تک بلکل نہ کھائے پیئے تو اس کا روزہ نہ ہوگا رمضان شریف کا روزہ ہو یہ نفر روزہ ہو یہ نظر معین کا روزہ ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی مخصوص دن کے لیے روزہ کی منت مانی ہو مثلاً یوں کہے یوں کہا کی مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سال ربیل اول شریف کے ہر پیر کا روزہ ہے تو یہ نظر معین ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا ان تینوں قسموں کے لیے روزہ کے لیے غروبِ آفتاب تک کہ غروبِ آفتاب کی بات سے لے کر نصف النہار شرعی اسے زہوے کبرہ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے تک جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے اگر دن میں کوئی بھی شخص نیت کر لے تو اس کا روزہ مانا جائے گا شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال اُبھر رہا ہوگا کہ نصف النہار شرعی کا وقت کونسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو اس دن کے صبح صادق سے لے کر غربِ آفتاد تک غربِ آفتاد تک کا وقت شمار کر لیں اور اس سارے وقت کے دو حصے کر لیں پہلے آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا مثلا آج صبح صادق ٹھیک پانچ بجے سے ہے اور غربِ آفتاد ٹھیک چھے بجے تو دونوں کے درمیان کا وقت کل تیرہ گھنٹے ہوا ان کے دو حصے کریں تو دونوں میں کا ہر ایک حصہ سارے چھے گھنٹے کا ہوا اب صبح صادق کے پانچ بجے کے بعد والے ابتدائی سارے چھے گھنٹے ساتھ ملا لیجئے تو اس طرح دن کے سارے گیارہ بجے وقت نصف النہار شرعی شروع ہو گیا تو اب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی اوپر جو بیان کیے گئے ان تین قسم کے روزوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی اقسام روزہ ہیں دیگر جتنی اقسام روزہ ہیں ان سب کے علیے یہ لازم ہے کہ رات و رات یعنی غربِ آفتاب کے بات سے لے کر صبح صادق تک نیت کر لیں اگر صبح صادق ہو گئی تو اب نیت نہیں ہو سکے گی مثلا قضاءِ روزہ رمضان کفارے کے روزے قضاءِ روزہ نفل روزہِ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے اب بے عذرِ شرعی توڑنا گناہ ہے اگر کسی طرح سے بھی ٹوٹ گیا خواہ عذر سے ہو یا بے عذر اس کی قضاء ہر حال واجب ہے روزہِ نظر غیر معین یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ کی منت تو مانی ہو مگر دن معین و مخصوص نہ کیا ہو اس منت کا بھی پورا کرنا واجب ہے اور اللہ کے لیے مانی ہو تو ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے جبکہ زبان سے اس طرح کے الفاظ کہے ہوں مثلاً اس طرح کہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک روزہ ہے اب چونکہ اس میں دن مخصوص نہیں کیا کہ کون سا روزہ رکھوں گا لہٰذا زندگی میں جب بھی منت کی نیت سے روزہ رکھ لیں گے منت ادا ہو جائے گی منت کے لیے زبان سے کہنا شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ اتنی آواز سے کہیں کہ خود سن لے منت کے الفاظ یتنی آواز سے ادا تو کیے کہ خود سن لیتا مگر بہرہ پن یا کسی قسم کے شور و غل وغیرہ کی وجہ سے سننا پایا جب بھی منت ادا ہو جائے گی اس کا پورا کرنا واجب ہے ان سب روزوں کی نیت رات ہی میں کر لینی چاہیے اب نیت سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں ادا روزہ رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے زہوی کبرہ سے پہلے پہلے تک ہے اسے پورے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا شرط نہیں مگر زبان سے کہلینا مستحب ہے اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کرے تو یوں کہیں نویتو ان اسوما غدن میں نے نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا اگر دل میں نیت کر رہے ہیں تو یوں کہیں نویتو ان اسوما حاضر یوم اللہ تعالیٰ من فرض رمضان میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا عربی میں نیت کے کلمات عدا کرنے اسی وقت نیت شمار کیے جائیں گے جبکہ ان کے مانے بھی آتے ہوں اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت کار آمد ہوگا جبکہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو نیت اپنی مادرز زبان میں بھی کی جا سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ عربی میں کریں خواہ کسی اور زبان میں نیت کرتے وقت دل میں بھی ارادہ موجود ہو ورنہ سب زبان سے رٹے رٹائے ہوئے جملے ادا کر لینے سے نیت نہ ہوگی ہاں اگر بالفرض زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں دل میں بھی نیت کر لی تو اب یہ نیت صحیح ہے اگر دل میں نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں اگر اس طرح نیت کی اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوا دن میں وہ نیت کام کی ہے صبح صادق سے نیت کرتے وقت تگ روزے کے خلاف کوئی امن نہ پایا گیا ہو البتہ اگر صبح صادق کے بات بھول کر کھا پی لیا یا جیمہ کر لیا تب بھی نیت صحیح ہو جائے گی کیونکہ بھول کر اگر کوئی ڈٹ کر بھی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں جاتا اگر بھول کر کہ کوئی شخص کھانا پی نہ کھا لے ڈٹ کر اگر اینیت کی کھل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے اینیت صحیح نہیں ہے بہرحال آپ روزہ دار نہ ہوئی ماہ رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت کی ہے روزہ نہیں اگرچہ معلوم ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزہ نہ ہوگا غروب آفتار کی بات سے لے کر رات کی کسی وقت میں بھی نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو منت نہ ٹوٹی وہی پہلے ہی کافی ہے پھر سنیت کرنا ضروری ہے آپ نے اگر رات میں روزہ کی نیت تو کی مگر پھر رات و رات ہی پکہ ارادہ کر ڈالا کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو اب وہ آپ کی کی ہوئی نیت جاتی رہی اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکے پیاسے بھی رہے اور جمع سے بھی بچ کر رہے تب بھی روزہ نہ ہوا اس لئے نیت دل سے کرنا ضروری تو نماز فاصل نہ ہوگی اسی طرح روزے کے دوران توڑنی کی صرف نیت کی کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنی والی کوئی چیز نہ کریں یعنی صرف یہ نیت کر لی کہ بس اب روزہ توڑ ڈالتا ہوں تو اس طرح اس وقت روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک حلق کے نیچے کوئی چیز نہ اتاریں گے یا کوئی ایسا فعل نہ کر گجریں گے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو سہری کھانا بھی نیت ہے ہی ہے خام آئے رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے مگر جب سہری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا یہ سہری کھانا نیت نہیں ہے رمضان مبارک کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کار بھی لی ہے تو یہ اسی ایک دن کے حق میں ہے باقی دنوں کے لیے نہیں ادائے رمضان نظر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے مثلا قضاء رمضان نظر غیر معین نفل کی قضاء یعنی نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا تو اس کی قضاء اور نظر معین کی قضاء اور تمتوں کا روزہ ان سم میں آئیں چمکتے وقت صبح صادق یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اسی مخصوص روزی کی نیت کریں اگر ان روزوں کی نیت دن میں یعنی صبح صادق کے بعد کی تو نفل ہوئے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے توڑے گئی قضاء واجب ہوگی اگرچہ یہ بات آپ کی علم میں ہو کہ میں جو روزہ رکھنا چاہتا تھا یہ وہ روزہ نہیں ہے بلکہ نفل ہی ہے آپ نے گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمہ روزے کی قضاء ہے اب رکھنے کی بات معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا تو اگر فورا توڑ دیں تو پھر کوئی حرج نہیں البتہ بہتر یہی ہے کہ پورا کر لیں اگر فورا نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتے اگر توڑیں گے تو قضاء واجب ہے رات میں آپ نے قضاء روزی کی نیت کی اگر آپ صبح دوران نماز بھی اگر روزی کی نیت کی تو یہ نیت صحیح ہے کئی روزے قضاء ہوں تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضاء ہو پہلے روزے کی قضاء اور دوسرے کی قضاء اگر کچھ اس سال کے قضاء ہو گئی کچھ پچھلے سال کے باقی ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے اس رمضان کی قضاء اور اس رمضان کی قضاء اگر دن کو معین نہ کیا جب بھی ہو جائیں گے معظل اللہ آپ نے رمضان موارک کا روزہ قصدا یعنی جان بوش کا توڑ ڈالا توڑ ڈالا تھا تو آپ پر اس روزہ کی قضاء بھی ہے اور ساٹھ روزے کفاری کی بھی آپ ایک سٹھ روزے رکھ لئے قضاء کا دن معین نہ کیا تو اس میں قضاء اور کفار دونوں ادا ہو گئے حضرات ضروری ہے کہ آپ اس بات پر بے شاق دھیان دیں تا کہ آپ کا روزہ جو جائے نہ جائے خراب نہ ہو سہری کرنا رمضان مبارک میں آقائی کی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے کرو رہا کرو رہا احسان کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی طاقت اور قوت کے لئے سہری کی نہ صرف عزاجت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لئے زیادہ سواب بھی رکھ دیا ہمارے پیارے آقا آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ اشراف فرماتے ہیں اگرچہ کھانی پینے کے اس طرح محتاج نہیں جس طرح ہم لوگ ہیں تا ہم ہماری پیارے آقای کائنات صلی اللہ علیہ علیہ سلم اشار فرماتے ہیں ہم غلاموں کی خاطر سہری فرمایا کرتے تاکہ محبت وائے غلام اپنے محسن آقا شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ کی سنت سمجھ کر سہری کر لیا کریں یوں انہیں دن کے وقت روزہ میں قوت کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کا سواب بھی ہاتھ آجائے گا اس لئے ضروری ہے جہاں تک آپ ہو سکے سہری کریں اور سہری میں اٹھنے کی کوشش کریں سہری کھانا آقا کائنات صلی اللہ علیہ علیہ کی سنت ہے سہری کرنے سے جس میں طاقت آتی ہے نقاہ دور ہوتی ہے کمزوری نہیں رہتی ہے اس لئے آقا نے خود اس پر عمل کر کے اپنے غلاموں کے لئے اس چیز کو سنت قرار دے دیا ہے تاکہ ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ علیہ کے ماننے غلام بھی اس بات پر عمل کرتے رہیں مسلمان آپ دیکھئے کہ ہیں کہ ہم نے تو سہری کے کیے بغیر ہی روزہ رکھ لیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ 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 سہری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال تو نہیں جس پر فخر کیا جا رہا ہے بلکہ سہری کی سنت چھوٹنے پر ملار ہونا چاہیے افسوس کرنا چاہیے کہ سرکار آقا کائنات صلی اللہ علیہ 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 بہر سنت کی پیروی کرنا ہر حال میں ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ جہا تک ہو سکے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 آؤ دیکھا جائے سنت کی پیروی ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المارو بابا بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے یتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیئے بغیر ساد السامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں مگر چونکہ یہ امور مدینہ کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ علیہ کے سنت نہیں ہے اس لئے میں ان سے بچتا ہوں میرے نزدیک سنت کی پیروی ہزار سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے حضرات یہ ہے سہری کھرنے کی سنت رمضان مبارک میں روزی کی نیت کرنا آپ کے سامنے پیش کیا گیا انشاء اللہ لزیز آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے پھر آنے والے دوسرے وقت میں ہم آپ سے ملیں گے اب آپ سے ہم رخصت ہو رہے ہیں آخر میں دعا پروردگار عالم تمامی ناظرین کو اس بات پر عمل کرنے کی کوشش آتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ